میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دیتی ہوں سٹیج پر کے وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں سردار قیوم جتوئی صاحب جو کہ ہمارے ایکس فیڈرل منسٹر پر رہ چکے ہیں پلیس سٹیج پر آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں بلاور پر رضائی صاحب صحیح سابق وزیراعظم صحیح جروسرہ گلانی صاحب مغلوم احمد نمود صاحب گورنر صاحب پنجاب اور تمام ایم این ایس ایم پی ایس بھائی و بہن و السلام نے یہ اس وقت بلک میں جو بہران ہے یا جو ایک حق دان ہے ملک میں بہران بھی ہے اور فقدان بھی ہے اور اس بہران کو ختم کرنے اور اس فقدان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں بلاور بھٹو کوئی سبا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس ملک کو آگے لے جائے یہ تبدیلیاں جہاں تک آپ نے سنا ہوگا یہ جو بہران پیدا کیے گے جو فقدان پیدا کیے گے جو ہیں تو انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے ملک کو آگے لے جانا ہے ملک کے لیے بہتری کرنی ہے خوشحاری کرنی ہے عام آدمی کو پیدا پہنچانا ہے اور اس کے لیے قیادت پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مہایا کی ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی ہی تبدیل لائی ہے جب آئین نہیں بن رہا تھا جب پاکستان میں آئین نہیں بن رہا تھا اور لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ ملک بغیر ہین کے چلے گا آئین آئین نہیں سکتا تو وہ ذرفکار علی بھٹو صاحب آئے اور انہوں نے فیاتر کا آئین دیا جو ابھی تک چاہ رہا ہے اور اسی آئین کو بھی انہوں لوگوں نے قراب کیا جو صاحب کا رہے پھر ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے اٹھارویں ترمیم میں جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے گلانی صاحب وزیر اعظم تھے پھر ہم نے اس آئین کو ٹھیک کیا اٹھارویں ترمیم میں اور بنایا بھی ہم نے اور اس ٹھیک بھی کیا انشاءاللہ پاکستان کو بھی ہم ٹھیک کریں گے اس میں عمل لائیں گے اس میں روزگار لائیں گے اس میں بہتری لائیں گے ہم کسی سے عداوت نہیں رکھتے ہم کسی سے دشمنی نہیں رکھتے ہم چاہتے ہیں ملک کی بہتری ہو سب لوگ مل کے چلیں اور اس ملک کو آگے کے لے پہ چلیں یہ دیکھیں یہ بے نظیر بھٹو نے سیکریفائے دی بھٹو خاندان نے قربانیاں دی پیپل پارٹی کے ورکت نے قربانیاں دی کسی اور پارٹی نے دی ہے نہیں تھی پاکستان مومنٹ میں جب ایوب گھاں آیا اس نے ایبڈو لگا دی جو ایبڈو شدہ لوگ تھے بھٹو صاحب نے پیپل پارٹی بنا کے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان طریقہ پاکستان میں قربانیاں دی تھی وہ پیپل میں شامل ہو گئے اور وہیں سلسلہ ابھی تک جاری ہے تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا اور پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے ہم نے غریب عوام کو ٹھیک کی روزگار فرائب کرنا ہے ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنا ہے یہ چہروں کی تبدیلی نہیں چاہتے ہم نظام کی اور عوام کی اور پلک کی بہتری تبدیلی چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گی ہم بلاور بھٹو صاحب نے جو اعلان کیا ہے لاغ مارچ کا تو انشاءاللہ اس کو کامیاب کرنا ہے اور یہ کراچی سے ملتان ملتان سے راور بندی پشاور تک انشاءاللہ یہ چلے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے بہت مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی بھی آپ نے پھر کارارا کا اظہار کیا آپ